امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مرز کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ خود مرز کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انہیں اس طرح جاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جڑتے ہیں سبر ایمان کی بنیاد سخاوت انسان کی زینت سچائی حق کی زبان نرمی کامیابی کی کنجی اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے سبر دو طرح کے ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا تین بندیں تین چیزوں سے محروم رہیں گے ایک غصے والا درست فیصلے سے دو جھوٹا عزت سے تین جلدباز کامیابی سے تین جلدباز کامیابی ہے تین جلدباز کامیابی ہے